تو آج میں پراثرہ کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا بائبل میں پراثرہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ ہمیں پراثرہ میں رہنا ہے ایک سوال آتا ہے کہ ہر پل ہمیں پراثرہ کرنی چاہیے کیا ہم ہر پل پراثرہ میں رہ سکتے ہیں یس آپ رہ سکتے ہیں پھر ایک سوال آتا ہے کہ ہم ہر پل پراثرہ میں کیسے رہ سکتے ہیں جب آپ ہر کام کرنے سے پہلے پراثرہ کریں گے آپ کے جیون کا کوئی بھی کام کیوں نہ ہو آپ اپنی نوکھنی میں جا رہے ہیں آپ اپنا دھندہ شروع کر رہے ہیں آپ گھر میں ہاؤس وائف ہیں اپنا کھانا بنانا شروع کر رہے ہیں پراثرہ کریں ہمارا جیون پراثرہ کا ہونا چاہیے جیسے کہ ہم سانس لے رہے ہیں آپ سانس لے رہے ہیں چیک ایسی بھی ستھی ہوتی ہے آپ سانس لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں ویپتی آتی ہے پرکشاہ آتی ہے آپ سانس لیتے ہیں کی نہیں لیتے ہیں تو آپ کی پراثرہ ہے آپ کے سانس لینے کے برابر ہونی چاہیے کہ یس تب آپ ہر شیطر میں ہر پل ہم اس کی اپسٹی میں رہیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ پراثرہ کرنے سے کیا لاب ہوتا ہے کئی لوگوں کو پراثرہ کرنے کی شکتی کا نہیں پتا ہے جب آپ پراثرہ کرتے ہیں تو آپ شیطان کے یوجناؤں کو ختم کر دیتے ہیں یس جب آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پراثرہ کرتے ہیں تو آپ پرمیشنر کو اپنا سمرپت اپنا من اپنی اچھا سب کچھ دیتے ہیں کہ پرمیشنر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں آپ کو پھتا اس سے کیا ہوتا ہے اگر شیطان کی کچھ یوجنائیں آپ کے خلاف ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ پرمیشنر کے نام سے جب آپ پرمیشنر کو سمرپت کر دیتے ہیں اپنا من اپنا کام اپنا جیون اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے پرمیشنر آج میں اس دھندے پر جا رہا ہوں مجھ میں کچھ نہیں ہے مجھے تُو بدھی دے تاکہ میں اپنے اس دھندے کو چلا سکوں آج میں نوکری پہ جا رہا ہوں آپ پراتھنا کریے مجھ میں کچھ نہیں ہے پرمیشنر مجھے بدھی دے تاکہ میں اچھی دریقے سے نوکری کر سکوں اور میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ آپ جہاں پر نوکری کرتے ہیں آپ جہاں پر بینجس کرتے ہیں آپ پلیز ان کے لیے بھی پراتھنا کریے آپ نہیں جانتے پراتھنا ہم صرف اپنے لیے کرتے تو وہ غلط ہے کہ میں پراتھنا کر رہا ہوں فرمشد میری نوکری اچھی ہو مجھے انکریمنٹ ملے مجھے پیسہ زیادہ ملے کبھی آپ نے پراتھنا کی ہے کہ جو بھائی جو بہن جو فیکٹری مجھے پیسہ دے رہی ہے پرمشد وہ آشیشت ہو प्रेस अलोट آج آپ کے گھر میں دس ہزار آ رہا ہے بیس ہزار آ رہا ہے پچاس ہزار آ رہا ہے کس کی وجہ سے ان کی وجہ سے آ رہا ہے تو ہمیں ان کے لیے پراتھنا کرنی ہے تاکہ ان کو عدبود آشیش دے ان کو کوئی کمی گھٹی نہ ہو وہ چاہے پرمشد کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ہمیں جہاں سے روٹی مل رہی ہے اس کے لیے ہمیں اس دوار کے لیے پراتھنا کرنی ہے پریس ہلوڑ اور میں آپ کو سچ کیا رہا ہوں جب آپ اس طریقے سے پراتھنا کریں گے اور اپنے جیون کو اس طریقے سے چلائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں برکت کا ہی آشیش ہوگا آپ کے جیون میں برکت ہوگی آپ کو بدھی پرمشد دے گا کہ آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے آپ کو کس طریقے سے چلنا ہے لیکن پراتھنا قیمت مانگتی ہے کیا مانگتی ہے بولی پراتھنا زور سے بولی ایک ساتھ پراتھنا قیمت مانگتی ہے کونسا قیمت پتہ ہے کونسی قیمت مانگتی ہے پراتھنا آپ کے سخ کی قیمت آپ کے سخ کی قیمت مانگتی ہے پراتھنا کیسے جب آپ پراتھنا کرتے ہیں پرمشد سے تو کیسے آپ پرمشد سے سمبند بناتے ہیں امین اب آپ جب پراتھنا کرتے ہیں تو آپ کیا اپنی نیندوں کو کم کرتے ہیں کتنے بارے پراتھنا کرتے ہیں کوئی لوگ praise the Lord کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں ہم پھر پراتھنا کرتے ہیں نہیں ہمیں پہلا استان پرمشد کو دینا ہے جب ہمیں اپنے بستر سے اٹھنا ہے تو ہمیں پراتھنا کرنی ہے اور ہمیں یہ واچہ باندھنی ہے رات کو سوتے سمیں کہ میں کتنا مجھے اٹھوں گی praise the Lord پراتھنا اور کاموں کی طرح نہیں ہے آپ یہ سمجھے جس طریقے سے میں بچوں کو چھوڑ رہی ہوں جیسے میں دھندہ کر رہا ہوں جیسے میں بیجنس کی بات کر رہا ہوں یا میں اپنا سرویس پہ جا رہا ہوں اسی طریقے سے پراتھنا ہے نہیں پراتھنا پرمیشور سے سممند ساپت کرنے کی ایک ریتی ہے پراتھنا پرمیشور کی یوجناؤں کو جاننے کی اس ریتی ہے پرمیشور سے اپنا سممند گہرا بنانے کی ریتی ہے پراتھنا آپ اس پراتھنا کو یوں ہی مت لیجئے کہ ہم اٹھے دو مند ایک منٹ ہم نے پراتھنا کی آنکھیں بند کی پرمیشور دھنیواز دھنیواز آج یہ جا رہا ہوں نہیں نہیں سب سے پہلے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پراتھنا کے لیے سمیں نشچت کریے آپ کا ہر ہر آپ کے پاس سمیں نشچت ہوتا کی نہیں ہوتا ہے 10 بجے کو آفیس ہے صبح میں 9 بجے 8 بجے خانہ بناوں گی 9 بجے ہم لوگ ناشتہ کریں گے 12 بجے یہ کریں گے 2 بجے ناشتہ کریں گے پھر سنیک کھائیں گے پھر رات کو 9 بجے خانہ سب کل سمیں نشچت ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اپنی پراتھناوں کے لیے سمیں نشچت کرنا ہے نشچت کریے کہ میں صبح 5 بجے پراتھنا کروں گی میں اگر 6 بجے تک سوتی ہوں ایک گھنٹہ پراتھنا کے لیے وہ 5 بجے ہی اٹھئے چاہے آپ بہانہ بنائیں گے رات کو 12 بجے لیٹ ہوا نین نہیں آئی آج رات کو کروٹے بدلتی رہیں لائٹ چلے گئی پنکھا نہیں تا کچھ بھی ہو آپ کو پتہ ہے جب آپ پرمیشور سے کہتے ہیں کہ میں صبح 5 بجے پراتھنا کروں گی پتہ کیا ہوتا ہے صبح 5 بجے پرمیشور آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی پراتھناوں میں وہ ہو لیکن جب آپ 5 بجے کا وعدہ کر کے آپ 5 بجے الارم بند کر دیتے ہیں کہ نہیں نیند پوری نہیں آدھا گھنٹہ اور پھر ساڑھے پانچ بجے الارم بند کر دیتے ہیں ایک گھنٹہ اور آپ کو پتہ ہے وہاں پرمیشور انتظار کر رہا ہے کہ میری بچی کب اٹھے گی آپ کو پتہ ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے سر کے بالوں کی گنتی بھی مجھے یاد ہے لکھا ہوا ہے سب پر پتلو کیسے کیسے آپ کے بالوں کی گنتی اسے یاد ہے وہ تم آن ہے اسی دنے آپ کو بڑھایا ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے سر پر ہاتھ پھٹتا ہے آپ کو شاید نہیں احساس ہے وہ آپ کو نہارتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو نہارتی ہے ایک پتہ اپنے بچے کو نہارتا ہے وہ نہارتا ہے اور آپ کے بالوں کو سمارتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں پرمیشور آپ سے کتنا پریم کرتا ہے اس لئے جب بھی آپ پراتھنا کریں اس کے لئے سمیں نشت کریں نمبر دو ایک اس تھان نشت کریے اگر آپ کا چھوٹا گھر ہے کوئی بات نہیں پراتھنا کرنا آپ کو اپنی چرپائی پہ نہیں ہے جہاں کئی میں نے دیکھا ہے کئی لوگ جہاں پر اڑتے ہیں وہیں کمبل ڈالا اور پراتھنا شروع کر دیا نہیں آپ پرمیشور سے پراتھنا کر رہے ہیں وہ کون ہے پتہ ہے وہ سر و شکتیمان ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی بیل بجا کر آئے گا تو آپ اٹھ کے جائیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوگا تو کیا آپ گندے مو سے اس سے بات کریں گے آپ آنے سے پہلے مودھ ہو لیں گے برش کر لیں گے کہ کہیں بدبو نہ آئے ایسا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے تو پراتھنا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو فرش کریے برش کریے مودھ ہوئیے اور پرمیشور کے لئے تیار ہو کر بیٹھئے ایک جگہ اپنے چارپائی سے اٹھئے اپنے بیٹ سے اٹھ کر ایک جگہ بنائیے وہیں پراتھنا کریے کیونکہ اسے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ پراتھنا کو مہتو دیتے ہیں پراتھنا یوں ہی نہیں ہے کہ کہیں بھی کر لی دن بھر آپ پراتھنا کر سکتے ہیں لیکن پہلی جو پراتھنا آپ پرمیشور کے سامنے کرنے والے ہیں اسے بتائیے کہ میں کتنا قیمتی سمجھتا ہوں آپ کو میرے لئے میرے پربو آپ آپ کتنے قیمتی ہیں پریس آلوٹ تب آپ اس کے سامنے اپنا دل کھولیے تب آپ اس کے سامنے بتائیے اور وہ وہاں پر ہوگا جو آپ کی سنے گا اس لیے جو پراتھنا ہے وہ قیمت مانگتی ہے ہم قیمت دینے کے لئے تیار رہی ہیں پراتھنا آپ کو جوتی دیتی ہے پراتھنا آپ کو پرمیشر کی یوجناؤں سے ملواتی ہے پراتھنا آپ کے من کو پرمیشر کے من کو بتاتی ہے کہ پرمیشر کے من میں کیا ہے آپ کے لئے اور یہ پراتھنا کے ذریعے ہی آپ جان سکتے ہیں اس لیے پراتھنا ایک مسیح جیون کے لئے بہت مہتپون ہے پراتھنا میں رہنا جب آپ پراتھنا میں رہتے ہیں تو غلط چیزیں آپ کے اندر نہیں آتی آپ یاد رکھئے جب آپ پراتھنا میں رہیں گے غلط چیزیں نہیں آئیں گے اور مان لیجئے کوئی غلط وچار آپ کے اندر آ جائے اس کو نکالیے آپ مان لیجئے آپ پراتھنا کر رہے ہیں اور کوئی گندہ غلط وچار آپ کے دماغ میں آتا ہے اسی سمیں اس کو ایشو مسیح کا غلام بنائیے آپ اس بولتے پیدہ پرمیشر میں اس غلط وچار کو ایشو مسیح کا غلام بناتا ہوں پانچ بار کم سے کم بولیے کہ اس غلط وچار کو ایشو مسیح کا غلام بناتا ہوں وہ وچار دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے اندر شدتہ پویترتہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے رکھیں گے اس لئے پراتھنا جو ہے وہ آپ کے جیون میں بہت مہت پون ہے اس لئے اس پراتھنا کو اہمیت دیجئے ریس اللہ ارمیہ 33 کا 3 میں بائبل میں لکھا ہوا ہے پرہ کہتا ہے مجھ سے پراتھ نہ کر ارمیہ 33 کا 3 پڑی بیٹا مجھ سے پراتھ نہ کر اور میں تیری سن کر تجھے بڑی بڑی اور کٹین باتیں بتاؤں گا ایمین مجھ سے پراتھ نہ کر کیا پرمیشن آپ کو ایسے نہیں بتا دیتا ایسے نہیں بتا سکتا کیا کیوں وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پراتھ نہ کر اور میرے قریب آ تاکہ میں تجھے کٹھن اور بڑی بڑی باتیں بتاؤں گا ہلو سب نے سنا کیوں پرابو کہہ رہا مجھ سے پراتھ نہ کر کیونکہ پراتھ میں آپ اپنے من کو تیار کرتے ہیں پراتھ میں کون ہوتا ہے آپ اور آپ کا پرابو اور کوئی نہیں ہوتا ہے موبائل سچون کر دیجئے گا کبھی بھی پراتھ نہ کریے گا ہمارا دماغ صرف پرابو کے ساتھ ہونا چاہیے اور کہیں نہیں اور ایک شاہ بتا دوں میں آپ کو پراتھ نہ کرنے کا دھوگ مت کریے نہیں ہوتی یہ پراتھ نہ دھوگ مت کریے لوگوں کو دکھانے کے لئے آپ پراتھ نہ کر رہے ہیں نہیں کریے ایسا دھوگ مت کریے غلط ہے اور اس لئے وہ کہتا ہے مجھ سے پراتھ نہ کر میرے قریب آ میں تجھے وہ کٹھن باتیں بتاؤں جنہیں نہیں جانتا ہے مجھ سے پراتھ نہ کر میں تیری سن کر تجھے بڑی بڑی اور کٹھن باتیں بتاؤں گا جنہیں تُو ابھی نہیں جانتا ہے پرمیشور اپنی یوجناؤں کو آپ کو بتانا چاہتا ہے پرمیشور آپ کے دورہ اپنی یوجناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے پرمیشور چلو لیکن کب جب آپ پراتھ نہ کر کر اس کے قریب آئیں گے کیا لکھا بھا ہے مجھ سے پراتھ نہ کر اور میں تیری سن کر تجھے باتیں بتاؤں گا اس طریقے سے پراتھ نہ کر کہ پرمیشور میری سنے پرمیشور کب سنے گا آپ کی ہلو ایشو مسیح ایک بار مندر میں گئے وہاں پر کچھ ویپاری تھے ویپار کر رہے تھے اور انہوں نے ایشو مسیح نے ان ویپاریوں کو وہاں سے نکال دیا بھگا دیا کوئی کبوتر بیچ رہے تھے کوئی کچھ کر رہے تھے ایشو مسیح نے کہا میرا پرمیشور میرے پتا کا گھر پراتھنا کا گھر ہے یہاں ویپار نہیں ہوگا اسی لیے پرمیشور نے آپ کے شریر کو مندر کہا ہے کہ تمہارا شریر پویتر آتما کا مندر ہے اس میں پویتر آتما واس کرتا ہے اس لیے اگر آپ کے اس مندر میں ویپار ہو رہا ہے تو اسے نکال لیے پرمیشور کا آپ کا گھر پراتھنا کا گھر ہے جس طریقے سے اس مندر میں ایشو مسیح نے ویپاریوں کو برداشت نہیں کیا تھا اس کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ ویپار کر رہے ہیں آپ پرمیشور سے ویپار کر رہے لوگ کئی بار ویپار کرتے پرمیشور سے ویپار کرتے کئی پراتھنا میرے پاس آتی ہیں کئی لوگ کہ پرمیشور اگر مجھے یہ دے گا تو میں پرمیشور کو یہ دوں گا اگر پرمیشور مجھے یہ ویپاری سے نکال دے گا تو میں یہ کروں گا وہ تو نکال لے گا آپ اس کی پرکشہ مت لیجئے آپ مت لیجئے اگر آپ پرکشہ لیں گے کہ پرمیشور ہے میرے کام آئے گا تو میں پرمیشور کو پوچھوں گی یا میں جاؤں گی تو پرمیشور کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا آپ بھٹکتے رہیے اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اس نے ہمیں چنا ہے یہ اس کی کرپا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پرمیشور کو ہماری ضرورت ہے اس لئے وہ کہتا پراتھنا کر کہ میں تیری سنوں گا کب وہ سنے گا جب ہم آتما سے پراتھنا کریں گے جب ہم پراتھنا میں ویپار نہیں کریں گے جب ہم پراتھنا میں شرطیں نہیں لگائیں گے کہ پرمیشور میں آپ کے قریب آؤں گی تو مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے نہیں ایشو مسیح نے بینا شرطوں کے آپ سے پیار کیا ہے ایشو مسیح بینا شرطوں کے آپ کے مرہ بلدان ہو گیا کیا اس نے شرط رکھی کیا بائبل میں لکھا کہ تم مجھے پوچھو گے اگر تم وشواس کرو گے تو میں تم مجھے لئے کروں گا وشواس کرو گے آنند کال کا جیون پاؤ گے اس لئے جب ہم پراتھ نہ کریں تو ہم اپنے آپ کو جانچیں ہم پربو سے بات کرنے جا رہے ہیں اس سرو شکتی ایمان پتاس کے سامنے جا رہے ہم ہم اپنے آپ کو ری چیک کریں میرے من میں کوئی اور غلط بھاونا تو نہیں آ رہی ہے پر میشور کو میں پہلا اسطان دے رہی ہوں کی نہیں دے رہی ہوں پریس اللہ پراتھ نائے ایک ایسا عدکار ہے ایک ایسا وردان جو پرمیشن نے ہم کو دیا ہے تاکہ وہ آپ کے من کی بات کو سمٹ سکے پراتھ نائے بہت شکتی شالی ایک اصر شصر ہے ہمارے پاس ہم اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں جان رہے ہیں Praise the Lord اتفتی 22 میں اگر آپ دیکھیں گے 99 سال کا جب ابراہیم تھا تو اس کے بچہ ہوا Praise the Lord اور جب بچہ بڑا ہوا پرمیشن جانتا تھا کہ ابراہیم عیساق کو بہت پیار کرتا اور اس نے مانگا کہ اپنے بچے کی بلی دے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے صبح اٹھا اس نے اپنی پتنی کو بھی نہیں بتا یا اور اپنے گدے کی جو تھا اس کے پاس اس کی کاٹھی باندھی لکھڑیاں لادی اور سیوکوں کو ساتھ لے کر اس آگ کو ساتھ لے کر چھوڑا لے کر آگ لے کر چلا گیا تین دن کا سفر تھا ابراہیم کے پاس مورے پروت پہنچنے کا تین دن تک وہ چلتا رہا آپ نے بیٹے کے ساتھ جس کو اکلوتہ بیٹا تھا جس کو بہت پیار کر تھا اور مورے پروتہ پہنچ کر ابراہیم نے کیا کہا اگر ہم پانچ پڑھیں گے 22 کا پانچ پتی 22 کا پانچ پڑھیں گے تو اس نے اپنے سیوکوں سے کہا کہ میں پروت پر جا رہا ہوں میرے لئے آراد نہ کرو اور اس نے اپنے سیوکوں سے کہا گھدیب کے پاس یہ لڑکا اور میں وہاں تک جا کر اور دن نوات کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آؤں گا یہاں دن نوات شبد لکھا ہوا ہے میری بائبل میں آراد شبد لکھا ہوا ہے لیکن اگر یہ دن نوات شبد کو بھی ہم مانے اور صحیح ہے کیونکہ لکھا ہوا بائبل کا شبد ہے کیا کہتا ہے وہ پرمیشن نے پچھس سال کے بعد اسے بیٹا دیا جب بیٹا جوان ہو گیا تو اس کی بلی کے لیے پرمیشن نے اسے مانگ لیا اور وہ کیا کہتا ہے اپنے سیو کو سے کہ میں پربت پر جا کر دن نوات کر اس کا دھنیواد دے کر آتا ہوں امین پریس اللہ آپ سمجھے وہ جان گیا تھا پرمیشن کون ہے ہم اپنی پریشن میں اسی لئے تو پراترہ ضروری ہے کہ آپ جب پریشن میں ہو آپ جب کٹھنائی میں ہو آپ پراترہ کریے پرمیشن آپ کی اس دن اس پریشن کی ستی میں پریشن کے دن کٹھنائی وں کے دن پرمیشن آپ کو پرکاشن دے گا آپ کو بتائے گا آپ کی سمجھ جو آپ کے من میں ہے کو جواب ملے گا آپ سوچ یہ اب سوچ میں اور میرا بیٹا جا رہا ہے اور ہم دن دن دو کر آ رہے ہیں آ رہے ہیں ایمین وہ کتنا پربو کے قریب ہوگا کیسا اس کا وشواس ہوگا کتنا اس نے پربو اشن کو جان لیا ہوگا ہم چھوٹی سی باتوں میں پیچھے ہٹ 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 جاتے ہیں میں آرادھنا کرنے جا رہا ہوں سمر پڑ اپنا دل دینا اپنا جیون دینا پریس اللہ میرے بھائی جس زن ہم آرادھنا کرتے ہوئے پراتھ نہ کرتے ہوئے پرمیشور کے قریب جائیں گے نا اس دن آپ اپنا کچھ بھی دینے کے لیے ہچکیں گے نہیں ہچکیں گے نہیں آج تو آپ سو روپے بھی آپ کے آلے آج 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 ہمارے آفرنگ بیگ میں ایک دو روپے کے سکھے آتے ہیں آج بھی سو چی میں شکایت نہیں کر رہا ہوں میں ان بھائی بہنوں کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں کہ پرمیشور ان کو بہت آیت سے دے تاکہ وہ پرمیشور کو بہت آیت سے دے سکیں ہمیں پرمیشور کو امانداری کے ساتھ بہت آیت سے پرمیشور کے راج میں دینا ہے کڑکڑانا نہیں ہے آنند کے ساتھ دھنیواد کرتے ہوئے ابراہیم کہہ رہا ہے میں دھنیواد کرنے جا رہا ہوں دھنیواد کہ تُو نے مجھے اس یوگ سمجھا دھنیواد کہ میرا اکلوتا پتر ہے جسے میں بہت پیار کرتا ہوں اور تُو نے اپنے لئے مانگ لیا ایمین ہنہ کے بارے میں اگر ہم جانے آپ سب جانتے ہنہ کے بارے میں ہنہ نیائیوں کے زمانے میں ہنہ کا پریوار تھا ایلکانا ہنہ پنننہ اس ہمیں نیائیوں کا ایٹموسٹر تھا نیائی راجی کرتے تھے اور اس ہمیں ازرائلیس اگر ہم نیائیوں کی کتاب پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ جس کو جو اچھا لگتا تھا وہ ہی کام کرتا تھا پرمیشر سے دور ہو گئے تھے ازرائلیس لیکن ایسے میں یہ پریوار تھا ایلکانا کا ہنہ کا یہ پرمیشر کو جانتا تھا اور اگر ہم پڑھیں گے پہلا شیومل پانچ پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہوہ نے اس کی کوک بند کر دی تھی اور اس کی جو سوطن تھی اس کے بچے تھے اور اس کی جو سوطن ہے وہ اسے چڑھاتی تھی ریس الاؤ اور ہنہ روتی تھی ہنہ پراتھنا کرتی تھی روتی تھی جب بھی پڑوس میں کسی بچے کے رات کو چلانے کی رونے کی آواز آتی تھی تو اٹھ جاتی تھی اور روتی تھی کہ میرا بچہ نہیں ہے پریس اللہ اور وہ پراتھرا کرتی تھی یہ پننیا پننیا مجھے چڑھاتی ہے پرمیش مجھے بچہ دے مجھے بچہ دے کیا لکھا ہو ہے پانچ مار سات پڑھو سات مار پڑھو سات مار پڑھو ایسا ہی کرتا تھا اور جب ہن یہو کے بھون کو جاتی تھی پننیا اس کو چڑھاتی تھی اسی لئے وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی پرات مار ہن پرمیش 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 اور وہاں پر اس کی جو سوٹن تھی پننیا اس کو چڑھاتی تھی یعنی کہ ہن پرات رہی تھی ہلو دھیان دیجئے میں آپ کو بتانے والا ہن ہن پرات رہی تھی لقات رہی تھی اور اس کی پرات رہی نہیں سنی جا رہی تھی کیونکہ اسی کا ایک کا پانچ کہتا ہے کہ پرمیشور کیوں اس کی کوک نہیں کھول رہا تھا کیونکہ ہن کی جو پرات رہی تھی اس میں سوارت تھا جب تک آپ کی پرات رہی سوارت ہوگا پرمیشور آپ کو وہ چمت کار نہیں دکھائے گا سوارت ہمیں مانگ نا تو ہے پرات رہے پرات 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 رہے پرمیشور کیا چاہتا ہے میرے بھائی ہم روز پرات رہے کرتے ہیں اور روز ہمارے اندر یہ بات آتی کہ صاحب میری پرات رہے سن جاتی ہے کیا آپ اس کو پہچان کر پرات رہے ہیں کیا آپ اس کی اچھا کو جان کر ہم کیا چاہیے اتنی بدھی نہیں ہے ہم مانگتے نہیں یہ وہ چیز جو ہم کو چاہیے ہم صرف اپنے شریر سے related چیزوں کو مانگتے ہیں ہم اس کھانے کو مانگتے ہیں جو یہاں سے اترتے ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے ہم اس کھانے کے پیچھے لگتے ہیں صبح سے شام تک ہم اس کھانے کے لیے میند کرتے ہیں دوڑتے بھاگتے ہیں جس کھانے کی value یہاں سے نیچے اترتے ہی ختم ہو جاتی ہے پرمیشر کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کہا رہے گا تو کیا پیے گا اس کی زندہ مت کر میں ہوں تیرے ساتھ لیکن ہم پرمیشر کے اس وعدے کو اس پرامیس کو وشواس نہیں کرتے ہم خود کام کرنا چاہتے اور جب نہیں کر پاتے تو ہنہ جو تھی وہ پراترہ کر رہی تھی لیکن اس کا پراترہ کرنے کا روپ الگ تھا وہ تاکہ میں پننہ کو موں توڑ جواب دے سکوں مجھے بچہ دے تاکہ وہ میرا سہارا ہو مجھے بچہ دے تاکہ میں ماں کہہ لاؤں یہ ساری پراتھ نائیں میں سوار تھے سوار تھے پریس اللہ وہ پراتھ رہی تھی لیکن سوار تھا اس پراتھ میں لیکن ایک دن پہلے دستو وہ من میں ویاکل ہو کر یہو سے پراتھ نہ کرنے اور بلک بلک کر رونے لگی آج اس کی پراتھ رہوں میں انتر تھا آج اس کی پراتھ رہوں میں انتر آپ دیکھیں گے پڑھئے بیٹا اور اس نے یہ منت مانی ہی سینہ کے یہو و یدی تو اپنی داسی کی دکھ پر سچ مد رشتی کرے اور میری سودھی لے اور اپنی داسی کو بھول نہ جائے اور اپنی داسی کو پتر دے تو میں اسے اس کے جیون بھر کے لیے یہو و کو ارپن کروں گی آلیلوئی آلیلوی آلیلوئی آلیلوئی آلیلوی آب تک اس کے پاس کیا تھا سوات اس کی پراتھراں میں یہ پہلی بار اس نے پراتھراں کی جب اس نے واشا باندھی واشا باندھی اور کیا کہا کہ جب میری کو کھولے گا مجھے بچہ دے گا تو میں اس کو تجھے سمر پتھ کر دوں بائیبل بتاتی ہے کہ شیمیل پیدا ہوا اور شیمیل کے بعد پانچ بچے اس کے ہوئے دیکھئے آپ سب پرمیشور واشا کیوں باندھنا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے تاکہ آپ اس سو بھاو میں اپنے جیون کو بیتائیں پرمیشور کا سب سے ضروری اس کا عدیش ہے کہ آپ کے اندر سو بھاو پیدا کرے اس کا سو بھاو پیدا کرے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں تاکہ آپ اس کے انسان چل سکیں وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ گریب بنیں وہ نہیں چاہتا کہ آپ گریب ہوں لیکن کیوں بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ امیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مشکل ہے پرمیشور کے راج میں آنا ایک اوٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلنا سمبھ ہے لیکن امیر کا پرمیشور کے راج میں آنا اسمبھ ہے کیوں کہتا ہے وہ کیونکہ جہاں آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے اور گھمنڈ آپ کی بدھی کو بند کر دیتا ہے کیوں پرمیشور کہتا ہے کیوں بولتا ہے وہ ایک واچہ بانتا ہے کیوں بانتا ہے تاکہ وہ واچہ آپ کو پرمیشور کے سوحاب میں بنائے رکھتی ہے اور یہی ہنہ کے ساتھ ہوا ہنہ نے جب واچہ باندھی اس کے بعد واچہ کے ساتھ رہی جب شیمیل پیدا ہونے والا تھا اس نے اس کا نام شیمیل رکھا شیمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے پرمیشور کی یوڑ سے یعنی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو میں نے پرمیشور سے واچہ باندھی ہے وہ میں بھول جاؤں میرے بچے کے آنے میں نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا پرمیشور کی یوڑ سے تاکہ جب بھی میں شیمیل کو بھلاوں اپنے بچے کو شیمیل کہہ کے بھلاوں تو مجھے یاد ہو کہ میں نے پرمیشور سے واچہ باندھی ہے یہ بہت ضروری ہے ہمیں جب پراترہ میں ہم واچہ باندھتے ہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں واچہ میں ہوں اگر ہم نے گیارہ دن کا اپاس رکھا ہے آپ واچہ میں آپ پراترہ میں ہیں ایک واچہ بہت ضروری ہے ایک من ایک درشی کون کے سنگ ہمیں جینا ہے ریس الارڈ تو ہنہ نے جب شیمیل پیدا ہوا بائبل کہتی ہے کہ اس نے تین سال تک اپنا دودھ پلانا نہیں چھوڑا اور اس کے پتی الکانہ نے کہا کہ بھئی مندر چلو ہم وہاں جا رہے ہیں اس نے کہا نہیں جب تک یہ بچہ دودھ پینا نہیں چھوڑ دے گا میں مندر نہیں جاؤں گی میں نے واچہ باندھی ہے اور اگر آپ وچن پڑھیں گے تو بہت امیر آدمی تھے اس نے کوئی اس کا برڈے نہیں منایا کوئی جنم دن نہیں منایا اس نے کوئی مٹھائیاں نہیں بانٹی اس نے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو پرمیشور کے ادیش سے مجھے دور کر دے وہ تڑکتی تھی ایک وقت ایسا تھا کہ میرے بچہ ہو آپ سوچئے وہ ماں کی حالت کیا ہوگی جس کے بچہ ہونے کے لیے وہ سالوں سال تڑکتی تھی لیکن جب بچہ ہوا تو اس بچے کو لے کر وہ صرف اس بچے کو پرمیشور کے بارے میں بتا رہی تھی پرمیشور کے بارے میں شیمل کو بتا رہی تھی کہ تیرا پتا یہ ہوہا ہے تیری ماں یہ ہوہا ہے تاکہ اس واشا میں بند سکوں میں میں نے واشا باندھی یہ پرمیشور کے ساتھ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں واشا باندھتے ہیں اور جیسی واشا پوری ہو جاتی ہے دھیلے پڑ جاتے ہیں دھیلے پڑ جاتے ہیں مجھے نوکری چاہیے اور واشا باندھتا ہے کہ پرمیشور مجھے نوکری چاہیے میں واشا باندھتا ہوں جیسی نوکری ملتی ہے آپ کے بہانے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے چرچ میں ایک بہن ہمیں یاد ہے سولہ سال تک اس کو بچہ نہیں ہوا تھا سولہ سال تک اس کا نام بھی انجلی تھا شاید جب آتی تھی ہمارے گروہ مولی میں سولہ سال سے اس کو بچہ دردر کتنا بھٹکی وہ ہمارے چرچ میں آئی پرمیشن نے اس کو دو بچے دیئے اس کو دو بچے دیئے اور یہاں اس نے واشا باندھی لیکن جیسی بچے ہوئے چرچانہ بند کر دیا اس نے پریسہ لڑ آپ سولہ سال سے نہیں پا رہے تھے وہ پرمیشن نے آپ کو دیا لیکن جیسی بچے آئے آپ نے پرمیشن کو چھوڑ دیا یہ نہیں ہونا چاہیے پریسہ لڑ پرمیشن بتاتا ہے آپ کو چند چمتکاروں کے دوارا آپ کو جب چنگا کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں آپ کا وشواس اور درد ہونا چاہیے آپ کا وشواس اور مضبوط ہونا چاہیے اور آپ اور قریب آنے چاہیے پرمیشن کے قلاب پرمیشن کے قریب آنے چاہیے لیکن ہنہ نے ایسا کیا ہنہ نے اپنے بچے کا نام رکھا شیمیل اور اس کو دودھ پلاتی رہی کوئی برڈے نہیں منایا کسی کو نہیں بتایا کسی کے سامنے اس نے اہم نہیں دکھایا کہ دیکھو تم لوگ مزاک اڑھاتے تھے کہ میں بانچ ہوں اب دیکھو میں بھی ماں بن گئی ہوں اس نے کہا مجھے واشا پوری کرنی ہے ہنہ کوئی بھی ایسا وشار اپنے اندر نہیں لانا چاہتی تھی جو وچار پرمیشن سے دور کر دے ہلو ہمارے اندر کوئی گھمنڈ ہمارے اندر کوئی سوارت ہمارے اندر کوئی لالچ کوئی ایسا وچار ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں پرمیشن سے دور کر دے اس واشا نے کیا دیا اس واشا نے ہنہ کے سو بھاو کو بدلا پراتھنا تو وہ پہلے بھی کر رہی تھی لیکن پہلے کی پراتھنا میں اس کے پاس سوارت تھا لیکن اب جو اس نے پراتھنا کی وہ پرمیشن سے واشا باندھی یعنی کہ اس نے جان لیا کہ ہمارا جو پرمیشن ہے جو یہوہ ہے وہ واشا کا پرمیشن ہے ہم لوگ ہر مہینے جب یہاں پر پربو بوش لیتے ہیں تو ایک واشا باندھتے ہیں پہلا کرنٹین گیارہ کا چھبیس اگر ہم نکالیں گے اس میں ایک واشا باندھتے ہیں پہلا کرنٹین گیارہ کا چھبیس پڑھئے ویڈے جللی پڑھئے پڑھو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیو کو جب تک وہ نہ آئے پرچار کرتے ہو پرچار کرتے رہو جب تک تم اس لہو میں سے پیو گے یہ واشا ہے کتنے لوگ پربو بوش لیتے ہیں there is a lot کیا آپ اس واشا میں بندے ہوئے کیا آپ اس واشا کے انسار اپنے جیون کو بٹا رہے جب جب تم اس کٹورے میں سے پیو گے تب تم اس واشا میں بند جاؤ گے کہ میرے آنے تک میری موت کا میرے جیون کا پرچار کرتے رہو یہ واشا ہے پربو بوش ہمیں اس لیے نہیں لینا ہے کہ ہم نے پربو بوش لے لیا دیکھ روٹی کھالی داخلت لے لیا بس ہو گیا نہیں ہم اس واشا میں بند جاتے ہیں ہم نے پرمیشو سے واشا بان دی ہے یہ میرا جیون جو اب مجھے ملائے نہیں ششتی کا وہ میرا جیون نہیں ہے وہ پربو کا جیون ہے اور پرمیشو چاہتا ہے کہ آپ اس کے من کو جانیں اور آپ اس کے من کو کب جانیں گے جب آپ پراتھنا میں اپنا جیون بتائیں گے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر پل اپنے من میں پراتھنا رکھئے ہر کام کرنے سے پہلے پراتھنا کریے صبح پراتھنا کا ایک سمیں نشت کریے کونسا سمیں آپ نشت کریے تین مجھے کریے چار مجھے کریے پانچ مجھے کریے آپ پر depend ہے لیکن جو بھی کریے ایک کریے اور پراتھنا کرنے کا اس تھان نشت کریے پرمیشو کو بتاؤ یہ اس تھان پرمیشو کا ہے یہاں مجھے پرمیشو سے ملنا ہے اس تھان میں مجھے پرمیشو سے ملنا ہے ریسو لڑ ہم اسی بستر پہ سوتے ہیں اسی بستر میں اپنے پتی پتنی کی سنگ سوتے ہیں اور اسی بستر میں ہم پراتھنا کرتے ہیں ہم ایک اس تھان نشت کرنا ہے میں اپنے پتہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں میں سروشکت ایمان پرمیشو سے باتیں کرنے جا رہا ہوں اس کا اس تھان سب سے اوپر ہے اس کا اس تھان کوئی نہیں لے سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں میری بہن جتنا ایمانداری کے سنگ پرمیشو کو مہیمہ دیتے ہوئے آپ اپنا جیون بیتائیں گے نا آپ ہر پل اس کے آشیشوں کو محسوس کریں گے آپ کہیں بھی رہے آپ نہیں جانتے کہ پرمیشو دیالو ہے ہنہ نے جب باچہ کے انسال پراتھنا کی اور اپنے اکلوتے پتر شیمیل کو اس نے پرمیشو کو ساؤں دیا بائیبل بتاتی ہے اگر آپ پہلے پڑھیں گے پہلا شیمیل تو آپ کو پتا چلے گا کہ بائیبل بتاتی ہے شیمیل جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا شیمیل کا ایک بھی وچن نہیں گرا وہ جو بولتا تھا پرمیشو وہ کرتا تھا اب سوچئے پرمیشوار اس طریقے سے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے پرمیشوار اس پتتی سے اس طریقے سے آپ کے سنگ رہنا چاہتا ہے لیکن آپ کو سنسار کا لوب اتنا ہے کہ آپ یہ سب جانتے ہوئے بھی پرمیشوار سے پوری طریقے سے پیار نہیں کرتے نہیں کرتے آپ جوٹی نہیں بھاتے ہیں آپ جوٹی نہیں بھاتے ہیں پراتنا ہی جوٹی نہیں ہے پراتنا جوٹی نہیں ہے مشواس کریے جب بھی آپ پراتنا کرتے ہیں وہ آپ کی پراتنا سنتا ہے لیکن آپ پراتنا کرتے ہیں کہ وہ سنیں وہ جو بولتا ہے آپ سننے کے لئے سمیں نہیں دیتے دیان سے سمجھئے جو میں کہہ رہا ہوں دیان سے سنیں آپ پراتنا کرتے ہیں کہ پرمیشوار آپ کی سنیں اکی ریز اللہ ابھی آپ نے مان لیجی اپنے پتی سے کہا پتی آیا سامنے سے اور پتی گھڑا ہوا یہاں پر ادھر کھڑا آئی دیوشید صاحب آئی گی ادھر اب آپ نے اپنے پتی سے کہا کہ گھر میں یہ نہیں ہے گھر میں یہ نہیں ہے راشہ نہیں ہے یہ نہیں ہے دودھ کا بل نہیں ہے بچے کا نہیں ہے سب کچھ آپ نے سنایا اور وہ سن رہا ہے اب جیسے ہی اس کا بولنے کا موقع آیا کہ وہ آپ کو جواب دے آپ چلے گئے پراتنا ختم ہلو ہوتا ہے آپ پراتنا سننے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں آپ جواب سننے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ آتما سے پراتنا ہی نہیں کر رہے ہیں ہلو آپ نے اپنے پتی کو بولا کہ مجھے یہ یہ چیز چاہیے وہ دے گا کی نہیں دے گا سننے کے لیے کھڑے تو رہی ہے آپ پراتنا میں بولتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے پتا برمشری شمسی کے نام سے ختم ارے پربو کیا کہنا چاہتا ہے سنیے تو صحیح وہ کب بتائے گا جواب پراتنا میں رہیں گے جواب پراتنا میں بنے رہیں گے میں رات کو بھی پراتنا کرتا رہتا ہوں میں جب بھی باتروم کے لیے اٹھتا ہوں پراتنا کرتا ہوں پھر اس کے بعد آتا ہوں پھر چھوٹی سی پراتنا کرتا ہوں پھر سوتا ہوں پراتنا میں رہیے بیٹھئے پریس اللہ پراتنا میں جواب پراتنا میں رہیں گے ہنہ پراتنا میں تھی جب وہ پہلے پراتنا کرتی تھی تو اس کے اندر سوار تھا کہ پربو مجھے بچہ دے میں اپنی پنننہ کو اپنی سوٹن کو بتاؤں کہ میں بھی ماں بن سکتی ہوں وہ روتی تھی پرمیشن مجھے بچہ دے تاکہ میں سنسار کو بتاؤں کہ میں ماں بن سکتی ہوں وہ سنسار کے لیے پراتنا کر رہی تھی لیکن جس دن پرمیشن نے اسے پرکاشن دیا کہ تُو میرے لیے پراتنا کر تُو میری واچہ میں بند جس دن ہنہ کو پرکاشن ملا کرے میں کیا کہہ رہی ہوں جس دن اسے پرکاشن دیا پرمیشن نے کہ مجھے پرمیشن سے واچہ بھاند کر پراتنا کرنی ہے مجھے پرمیشن کی چھک انسار جی نہ ہے اس دن اس کی کوک کھل گئی میرے جیون سے پرمیشن کیا چاہتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے پہلا کرنٹین دو کا گیارہ میں لکھا ہوا اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کے جیون سے پرمیشن کیا چاہتا ہے آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پہلا کرنٹین دو کا گیارہ پڑھو بیٹا منشع میں سے کون کسی منشع کی باتیں جانتا ہے کیول منشع کی آتما جو اس میں ہے ویسے ہی پرمیشن کی باتیں بھی کوئی نہیں جانتا کیول پرمیشن کا آتما ایمین آپ کی آتما میں کیا ہے آپ جانتے ہیں آپ کی آتما میں کیا ہے آپ جانتے ہیں میری آتما میں کیا ہے میں جانتا ہوں ٹھیک ہے آپ نہیں جانتے لیکن پرمیشن کی اندر پرمیشن کے من میں کیا ہے کون جانتا ہے کون جانتا ہے پرمیشر کے مند میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے زور سے بولیے کون جانتا ہے زور سے بولیے کون جانتا ہے میں دوبارہ پوچھتا ہوں پرمیشر کے مند میں کیا ہے کون جانتا ہے پرمیشر کی آتما کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے اس کا مطلب آپ اگر اس کی آتما کی اگوائی میں چلیں گے تو آپ آرام سے جان لیں گے کہ پرمیشتر کے مند میں آپ کے لیے کیا ہے ایمین کتنا آسان ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پویتر آتما کے انسار چلنا پڑے گا اس کے سنگ دوستی رکھنی پڑے گی جو وہ چاہتا ہے ویسا ہی جیون گزارنا پڑے گا اور وہ ہم چاہتے نہیں وہ ہم نہیں جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے دھوکہ دینا اچھا لگتا ہے سو روپے کمانے والے تھے تھوڑا سا جھوٹ بولا دیکھ دو سو روپے آگئے دو سو روپے تو آگئے لیکن اندر جو بیٹھا ہوا پویتر آتما وہ شوکت ہو رہا ہے وہ شوکت ہو رہا ہے ایفیسیو چار کا انتیس تیس پڑیئے ایفیسیو چار کا انتیس تیس وہ شوکت ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں وہ شوکت ہو رہا ہے جو آتما ہمارے اندر ہے کوئی گندی بات تمہارے موں سے نہ نکلے پر آوشکتہ کے انوصار وہی نکلے جو اُنتی کے لیے اُتَّم ہو جو گندی بات بھی آپ کے موں سے نہ نکلے کسی کے لیے گالی بھی آپ کے موں سے نہ نکلے کیوں نہ نکلے تیسوا پڑھو پرمیشور کے پویتر آتما کو شوکت مت کرو پرمیشور کی پویتر آتما کو شوکت مت کرو آگے جس سے تم پر چھٹکارے کے دن کے لیے چھاپ دی گئی ہے پویتر آتما کیوں ہے آپ کے اندر کیونکہ چھٹکارے کے دن کے لیے چھاپ ہے وہ ایک چند ہے جب ایشو مسیح بادلوں پہ سبار اوپر آئے گا اور اس کے سردود پورے سنسار میں گھومیں گے تو وہ آپ کو کیسے اٹھائیں گے کہ اس کی آتما آپ کے اندر ہے وہ اپنی آتما کو پہچانے گا اس لئے وہ کہتا ہے گالی میں مت دو اس آتما کی اہمیت کو سمجھو لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم گالی بھی دیتے ہیں آپ کو پتا ہے جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں اور ٹی وی میں کوئی غلط بات دیکھتے ہیں یا فیس بک دیکھتے ہیں اور آپ کوئی غلط درش دیکھتے ہیں یا پون ویڈیو دیکھتے ہیں آپ تو آپ کیا کر رہے ہیں پتا ہے آپ پویتر آتما کو شوکت کر رہے ہیں آپ پویتر آتما کو شوکت کر رہے ہیں جس کے دورا آپ کو چھاپ ملی ہے آپ تو خوش ہو رہے ہیں شریر سے اے واہ آپ کو غلط ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں شریر کو اچھے لگ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر جو پویتر آتما ہے نا وہ دکھی ہو رہی ہے praise a lot مالنے جا آپ کا یہ بچہ اور کھیلنے کے لیے جا رہا ہے اور اگر پرمیشر آپ کو آنکھیں دے دے کہ آپ یہ جہاں کھیلنے جا رہا ہے وہاں کا درش آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہ غلط بات وہاں جا کے کر رہا ہے تب کتنی دکھی ہوں گے کہ میرا بچہ یہ کر رہا ہے ہرے آپ نے تو ایسا شکشہ نہیں دی ایسا کر رہا ہے آپ کو شوکت ہو گئے کی نہیں ہوں گے اسی طرح کیسے پویتر آتما شوکت ہوتا ہے اس لیے بائبل کہتی ہے کہ آپ غلط چیزیں مت دیکھئے غلط چیزیں مت سنیے غلط چیزیں مت بولیے ہم اپنے لالش میں اپنے شریر کی عبیلاشاؤں میں بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں مسیح بھی غلط کر جاتے ہیں لکھا ہوا ہے اسمان جوے میں مت جتو جو للکا یا للکی پرمیشور میں نہیں ہے اس سے شادی مت کرو صاف لکھا ہے کیوں لکھا ہے کیونکہ شیطان اس کے دورہ کام کرتا ہے اور آپ کا ونش ختم ہو جاتا ہے آپ کا ونش خراب ہو جاتا ہے پیس ڈلوڈ اس لیے کب آپ پویتر آتما کو پہچانیں گے جب آپ پراتھنا میں رہیں گے جب آپ پراتھنا میں رہیں گے تب آپ اس پویتر آتما کی اگوائی میں چلیں گے آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ نقصان کر رہے ہیں اپنا پرمیشور نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے پرمیشور آپ کو الوقک آشیشے دے رہا ہے دینا چاہتا ہے لیکن آپ خود اپنے آپ کو بندھن میں باندھ رہے ہیں کیونکہ آپ پرمیشور کے انسار نہیں چل رہے ہیں پرمیشور کہتا ہے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے سال کیا ہونے والا ہے لیکن آپ نہیں دیکھنا چاہتا مجھے نہیں دیکھنا نہیں پرمیشور بتانا چاہتا ہے کہ میرے مجھ میں تیرے لیے کیا ہے لیکن ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہم اپنی شریر کی اب علاشاؤں میں آنکھوں کی لالچاؤں میں اتنے زیادہ بھر گئے ہیں اتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو رکھ لیا ہے ہم نے اس میں کہ ہم کچھ سننا ہی نہیں چاہتے کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے اور اسی طریقے سے ہم جب نہیں چاہتے ہیں تو شیطان ہمارے جیون میں آتا ہے ہم سمجھتے سب کچھ سیکھ ہو جائے گا سب کچھ سیکھ ہو جائے گا پراتھنا کریں گے سب کچھ سیکھ ہو جائے گا پربو کے پاس جائیں گے سب کچھ سیکھ ہو جائے گا نہیں ہوگا بھائیا آپ کا ایک قدم ایک غلط قدم آپ کے جیون کو ناش کر دے گا پہلا کرنٹین پانچ کا تیتھس کہتا ہے گندی سنگتی اچھے بھلے چریتر کو بھرشٹ کر دیتی ہے اچھے بھلے چریتر کو آپ سمجھے کہ میں بہت بدھی مانوں میں سمجھ لوں گا نہیں شیطان ناش کر دے گا آپ کا اگر آپ کی سنگتی غلط ہے تو اس لیے پراتھنا میں رہیے تاکہ پرمیشہ آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پویتر آتما آپ کو اگوائی کرے گی کون سا سٹیپ لینا ہے کیسا نہیں لینا ہے کیسے جیون گزارنا ہے سب کچھ پربو بتائے گا سب کچھ پربو بتانے کے لئے تیار ہے لیکن ہم پراتھنا ہی نہیں کرتے ہمارا جیون پراتھنا ہی نہیں ہے ہم شکایت کرتے پاسٹر جی میرا بچہ پراتھنا نہیں کرتا میرا بچہ پربو میں نہیں بیٹھتا کیا آپ بیٹھتے کیا آپ بیٹھتے کیا آپ نے اپنے بچوں کو ایک اندھی یہ بچہ کی نہیں آج کا یہ بچن تمہیں یاد کرنا ہے تب تمہیں روٹی ملے گی بولا ہے آپ نے نہیں بولا ہے بولیے اسے پراتھنا کرو پہلے کیونکہ آپ کا گھر میں پراتھنا نہیں ہے آپ نے اپنے گھر کا ایٹموسفیر پراتھنا کا نہیں بنایا ہے آپ صبح پراتھنا کر رہے ہیں پتی پتنی پراتھنا کر رہے ہیں بچہ اٹھے گا وہ دیکھے گا کہ میرا پتہ روز پراتھنا کر رہا ہے ماں پراتھنا کر رہی ہے اس کے من میں پراتھنا کا بھاو آئے گا آپ خود نہیں کرتے ہیں اور دوسرے چاہتے ہیں اس کی گلتی نہیں ہے ہمیں اپنے بچے کو اپنی پتنی کو سکھانا ہی نہیں یہ بچن پڑھو لیکن ہونے پر سمیہ نہیں ہے کھانے پینے میں دھندے میں اس میں ارے اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرتا ہوں میں تھک جاتا ہوں میں نیند پوری نہیں ہوتی پاسٹر تو کس نے کائے کام کرنے کے لیے کس نے آپ کو بولا اٹھارا گھنٹے کام کریے آپ چوبیس گھنٹے کام کریے لیکن اپنے بچوں کو ایک گھنٹہ پربو میں دیجئے پربو کے لیے بیٹھائیے ان کو پیار سے نہیں بیٹھتا کان پکڑیے بیٹھو چھاپڑ ماریے اس کو آپ کا بچہ نہ رکھ میں جائے اس سے اچھا ہے اسے آپ ماریے آپ کا بچہ نہ رکھ کی آگ میں جائے اس سے اچھا ہے کہ اسے ٹائٹ کریے نہ ہی پڑھنا ہی یہ بچہ نیاد کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے آپ کیوں پر ڈیپین کرتا ہے ہم سنڈے کے سنڈے چرچ میں آ کر سمجھتے کہ ہم نے سب کچھ اپنی ڈیوٹیز پوری کر لی آفرنگ بھی دے دی دشان بھی دے دیا پراترہ بھی کر لی بوس اب پاسٹر پراترہ کرے گا نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے مجھے واچہ میں رہنا ہے مجھے جاننا ہے کہ میرا پرمیشن میرے لیے کیا سوچتا ہے حالیلوئیہ اس لیے پراترہ میں رہیے پراترہ میں ہر روز روز ہر پل آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں پراترہ کرتے رہیے صبح کا ایک وقت نشت کریے پراترہ کے لیے اور اس دو چیزیں بہت ضروری ہیں صبح کی جب ہم پراترہ کریں اس کے لیے ایک نشت نشت ہونا چاہیے اور ایک سمیں مکمل نشت ہونا چاہیے آپ کو میری بات سمجھ میں آرہی ہے تو ٹائپ کر 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 یس فرمیشن آپ کو بہت آشیش دے گا حالیلوئیہ حالیلوئیہ بولیے عیشو مسیح کی عیشو مسیح کی پرابو آپ سے بہت پیار کرتا ہے گاڈ بیسی گاڈ بیسی حالیلوئیہ